موسیقی آج پورے تلنگانہ اسٹیٹ کے خاضی صاحبان بولنے پہ آئے اور مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں بہت اہم اہم باتیں ہوئی اور سنٹر گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ہم کیسیہر صاحب سے بھی اس کی نمائندہ ہی کریں گے کیونکہ کیسیہر صاحب چاہے تو جو ہے سنٹر میں بھی رکھا سکتے کیونکہ پارلیمنٹ میں بل کو رکھانے کا کام کیسیہر صاحب ہی کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جو ہے یہ بل پاس نہیں ہوں گا اور ابھی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی حیرت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ابھی پارلیمنٹ میں بل پاس ہونا ہے ابھی اس کے بعد راجہ سباہ میں ہونا ہے اس کے بعد میں پھر پیڈسیڈنٹ کے پاس سگنیچر کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں جو ہے پھر بھی اس کے بعد بھی دو سال کا ٹائم رہتا امیڈیٹ خانون مسلط نہیں کر سکتے وہ نہیں رہتا ایسا آپ لوگ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین سال تک تو بے فکری ہے اللہ چاہے تو اور اللہ کے کرم سے جو ہے یہ خانون کا بل واپس ہونے ہی ہونا ہے کسی حالت میں کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بالک ہونے کے بعد امیڈیٹ کرنا بلکہ جو ہے خوران کا اسلام کا خانون ہے اللہ کا خانون ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانون ہے کہ اسلام کو جو ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کیونکہ اب خوران اور حدیث میں جو ہے کہ جو ہے نا بچہ بالک ہونے کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو اسلام میں جھٹ پٹ نکاح ہونا بلکے رہتا پھر بھی جو ہے نا اٹھارہ سال ہماری انڈیا کی گورنمنٹ خانون بنائی تو اس کو فالو کر رہے سب لوگ اب اس کے بعد میں آپ بولیں گے اکیس سال کو فالو کرو بولیں تو جو نا بچیاں ہو یا ماں باپ ہو بچیوں کے جو نا غلط اس پہ جو نا پریشان ہوئے آتے اور بچیاں جو ہیں غلط رستے پہ چلے گئے اسٹرینٹس وغیرہ کچھ بھی تو یہ غلط بات ہوئے آتی بالک ہونے کے بعد شادی کرنا کمپلسری ہے اور تین سال اور رکا کے جو نا اکیس سال میں کرو بولیں تو وہ ماں باپ پہ بوجہ رہتا ہو کیونکہ ماں باپ چاہتے کہ بچی جل سے جل نکاح ہونا پھر اپنے اپنے گھر سے جو نا اپنا گھر بسا لینا بول کے رہتا اپنے سوسرال میں رہنا مطلب اچھے سے اچھا بچی جو نا اپنا ہزبینڈ کے ساتھ زندگی گزارنا بول کے ہر کسی کو یہ رہتا ہر ماں باپ کو رہتا ہے کروڑ پتی بھی رہو رکشے والے بھی رہو غریب بھی رہو سب کی خواہش یہ رہتی کہ جو ہے بچی کی شادی جلی ہو جانا اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ڈکانوں پر رہنا بول کے رہتا موڈی صاحب لے کے آ رہے مگر میں اس کی مذہبت کرتا ہوں اپنا اس سے پہلے بھی بولا اور میں کوئی ڈرنے والا آج بھی نہیں ہوں میں صریف اللہ سے ڈرتا ہوں میں کیونکہ ہم کیسیار صاحب سے بھی نمائندہی کر کے اپیل کریں گے کہ پارلیمنٹ میں بل رکانا ہے کیونکہ انجومن خزاد والے بھی جو نا میموروٹم دیتے بولے اور بھوٹ سے بھی یہ کر کے سنڈر گورنمنٹ کو بھی ہم میموروٹم دیں گے مختار نفی صاحب کو اور سنڈر منسٹر کو بھی اور پرائیم منسٹر کو بھی پیرسینٹ آپ انڈیا کو بھی دیں گے ہم اور ہمارے کیسیار صاحب کے طرح کریں گے کام یہ ہم یہ اور اللہ چاہے تو یہ بل واپس لینے کا کام پورا کریں گے اور بل آ رہا بھی تو جو نا تین سال تک کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سیچن میں تو نہیں آتا ابھی تو سب کمیٹی کو بھی جا ہے لوگ سب کمیٹی سے پارلیمنٹ کو آنا پارلیمنٹ میں بل پاس ہونا پھر راجہ صبح میں بل پاس ہونا پھر پیرسینٹ کی سہین ہونا پھر گزیٹ بننا پھر گزیٹ چھپنے کے بعد میں پھر جو نا یہاں پر آیا تک دو اس کے بعد بھی پھر دو سال کا ٹیم رہا تھا اپنے کو اور پرسوم زینیوز میں ایک آیا کہ مطلب مسلم اور کرشتن کو چھوڑکے سب غلط بات ہے سب کے لیے خانون بنا تو ایک رہتا سب کے لیے اندو مسلم سب کے لیے ایک خانون ہے یہ سب بیکار باتا ہی ہے اور میری عوام سے گزارش ہے اپیل ہے کہ آپ لوگ ٹنشن میں مت آئیے آرام سے نکے کریے ہڑا اڑی میں کاما کر کے غلط کام مت کریے ادھر آہ بل آرہ بل پاس ہو رہا اکیس سال بول کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اٹھارہ سال نہیں چھ رہیں گا انشاءاللہ یہ تو تین سال کا ابھی خانون میں ہے ابھی ابھی دو سال تک تو ایسا ہونے والا نہیں ہے اس کے بعد بھی بل واپس کرانے کا کام پورا کریں گے ہم انشاءاللہ سنے اب تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ چاہے تو ہم لوگ سب مل کے جو ہے نا ٹیم ورک کر کے خاضی صاحبان کی سپورٹ اور ہماری اور پورے ایم ایم اور ہمارے سی ایم صاحب کی سپورٹ سے جو ہے نا ہم لوگ دلی میں بھی رکانے کا کام پوری طریقے سے کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک معاملے کے اندر سب ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے پورے انڈیا کی گورنمنٹ سے میری اپیل ہے پورے اسٹیٹ ہوں میں جہاں جہاں پر بھی ہے گورنمنٹ پلوں سے بھی اپیل ہے ان کے خاضی صاحبان سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ پورے مل کے میموریٹم پوروں کا میموریٹم جانا ہے خالی تیلنگانہ ہے اسٹیٹ ہیدر آباد سے نہیں پورے انڈیا کے خاضی صاحبان سے بھی اپیل ہے میری اور منسٹروں سے بھی سنٹر منسٹر سے بھی سب سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ یہ بلکل رکانہ ہے پارلیمنٹ میں ہم بھی جو ہے نا سب جگہ ہم بھی بات کریں گے دوسرے سٹیٹوں میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جو ہے ہمارے کیسی ار صاحب کی نمائندگی پہ انشاءاللہ بل واپس لینے کا کام کریں گے کیسی ار صاحب ہمارے سیکلر سی ایم ہے انڈیا میں نمبر ون سی ایم بولتا ہمارے کیسی ار صاحب نہیں ہے صرف کیسی ار صاحب سے کیونکہ آنے والے ٹیم میں کہاں کیسی ار صاحب پرائیم ایسٹر بنتے بولکے ابھی سے حیبت میں ہو لوگاں مگر فیچر کے پرائیم ایسٹر بول سکتا ہوں میں کیسی ار صاحب کو کیونکہ کیسی ار صاحب میں جو خابلیت ہے ہندو مسلم سی کسائی سب کو لے کے چلنے کی خابلیت صرف انڈیا میں کیسی ار صاحب کے پاس ہے اور کیٹی ار صاحب کے پاس میں آج جو بل کے بارے میں جو عوام پریشان ہے اس کے اوپر جو نا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی خاضی صاحبان بھی ایسا بول رہے کہ نہیں کر لو ایسا اٹھارہ سال ایکیس سال ہے نہیں غلط ہے اٹھارہ سال میں ہی آپ کر سکتے دو سال تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹیم میں بھی جو نا ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ ہیں کبھی بھی عوام کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو وقت بڑھ کہ پوچھئے ہمارے آفیسرز بھی رہتے ہم بھی رہتے ہم نہیں ہے تو آفیسرز رہتے آپ بالکل خضا سیکشن میں پوچھ سکتے انشاءاللہ تعالی پوری طریقے سے بھرپور تائید عوام کو ہماری ہے ان کو یہ ہی بتائے کہ آپ لوگ جلت میں نہیں کرنا بول کے آپ لوگ کانسلنگ پانچ منٹ کی کریے اور جو بھی نکے کے لیے آکے انفرمیشن ایک آٹھ در دن پہلے دیتے خاضی کو ایسا نکا ہے خاضی صاحب بول کے کار دیتے تو وہاں پر بھی کانسلنگ بھی کرو بولے ہم طلاقا ہو جارہے خلا ہو جارہا اس کے اوپر بھی تھوڑا رکو بول کے ہم بورے کانسلنگ کرو دونوں کو ملانے کی کوشش کرو کیونکہ ایک ایک کا طلاق ہو جاتا بچی کا تو جو نا پورا گھر پریشان خاندان پریشان ہو جاتا تو نہیں ہونا بول کے ہم دونوں میاں بھی کوئی کانسلنگ کرنا امیڈیٹ کھلا طلاق نہیں کرنا بول کے وہ بھی ہم بات کریں اور انشاءاللہ تعالی جو بل کا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بل کے بارے میں اٹھارہ سالچ ہے شادی کے لیے جب بل پاس ہوں گا وہ ہوں گا پھر پیٹشن کی سائن ہوں گی پورا جب ہوئی گا تو ہم جب بتائیں گے کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی دو سال تک تو ایسے کچھ آثار نہیں ہے ہاں وہ بھی ہے مگر نہیں کرنا ہے اس لیے تو ہم میٹنگ رکھے آج اب خاضی صاحبان بولنے کے بعد ہم بولنے کے بعد اگر کر رہے تو وہ ماباپ کی مرضی کی بات ہے اس میں آپ ہم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے جلبازی اگر ماباپ کرنا چاہ رہے تو اپن کچھ نہیں کر سکتے اپنا کام ہے بولنا ہے ہشار کرنا ہے ہشار کر دیئے پھر دو سال تک تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے آرام سے کر سکتے ہیں سہی ہے نا